حضرت کہ جس طرح ہر شیخ کا ایک مزاج ہوتا ہے یا تو اس کا مزاج جمالی ہوگا یا جلالی ہوگا اسی طرح ہر مرید کی طبیعت میں بھی ایک جلالی مزاج ہے یا جمالی مزاج ہے یہ اس کی فطرت کا تقاضہ ہے وہ شو آف نہیں کرتا پھر بھی تو حضرت جب ایک شیخ کا انتخاب کرنے جائے بندہ تو کیا وہ یہ دیکھے کہ اگر شیخ جمالی ہے تو میرا مزاج بھی جمالی ہو جب اچھی سیٹنگ ہوگی یا اس کے برعکس ہو تو اچھا ہے کہ اگر شیخ جمالی ہے تو میں جلالی ہوں یا میں جمالی ہوں تو شیخ جلالی ہو بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال اٹھا ہے آپ نے اس میں انسان کی مناسبت پر ہے اگر اس کو مناسبت تو شیخ کے احوال سے ہوتی ہے جلالی احوال سے اس کو مناسبت ہو رہی ہے اور خود بھی جلالی ہے تو وہ اسی کو اکسپٹ کریں اور اگر یہ شیخ کے احوال جمالی ہیں اور خود بھی جمالی ہے تو اگر اس کی طرف کشش ہو رہی ہے اس کو قلبی مناسبت ہو رہی ہے اس کو قبول کریں اس کی فکر نہ کریں کہ دونوں اگر جمالی ہوں گے تو شیخ تنبیت مشکل ہوگی یا دونوں جلالی ہوں گے تو مشکل ہوگی نہیں کیونکہ اس میں تو معاملہ اللہ کی طرف سے رجوع ہوگا جب اللہ کی طرف سے رجوع ہوگا اب اللہ تبارک وطالعہ تو شیخ کو تو واسطہ بناتے ہیں امام حمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیخ واسطہ ہے تو استعمال تو اللہ کر رہے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے لے کے چلیں گے کہ بھلے دونوں جلالی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے کے نافع بنائیں گے ہاں حالانکہ حالانکہ اس کے اپوزیت صورتیں حال اگر ہو تو نافع بدا زیادہ بنتی ہے شیخ اور جلالی تو بدا جمالی ہوں تو جیسے مکرہ تیز جو ہے وہ اپوزیت جو ہے وہ سوہت اور نور آپس پر کشی کرتے ہیں بلکہ وہی بات ہے اصل تو وہی ہے لیکن اگر اس کو مناسبت اس کی آوال سے ہو رہی ہے تو اس کے بیعت ہو جائے کیونکہ بیعت کی پہلی شرطی قلبی مناسبت ہے مناسبت جب ہے اب اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی نصر آئے گی اور اس کے دریسے اس کو منزل مل جائے ماشاءاللہ موسیقی